بولٹن کے آگاست میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور سینٹرل جیل کا دورہ کیا کوٹ لکپت جیل کی قیدیوں سے ملاقات کی اور انہیں تحائب دیئے ان کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس سے مفاد عامہ کے لیے ہونا چاہیے جیلوں میں قید افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے کتنے سو موٹر لیا گئے وزیراعظم نے کہا کہ علم ہے کہ جیل کا مطلب کیا ہے خود اس جیل میں چھے ماہ قید رہ چکا ہوں وزیراعظم نے جیل ہسپیٹل کا دورہ بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف کی کوٹ لکپت جیل لاہور آمد قیدیوں سے ملاقات کی ان کے مسائل سنے اور موقع پر جیل انتظامیہ کو ہدایات جاری کی ان کے ساتھ چیف سیکریٹی پنجاب آئی جیل خاناجات جیل سپریڈنڈنٹ بھی موجود تھے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا مجھے علم ہے بعض کیسز میں بڑی تاخیر ہوتی ہے ہزاروں قیدی ایسی ہیں جن کی فوری رہائی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق اس بارے میں انہوں نے عدالتوں نے کتنا اپنا کام کیا یہ ہے وہ سوال کہ جو قوم مجھ سے پوچھتی ہے اور تمام اداروں سے پوچھتی ہے سوو موٹو انہی کاموں کے لیے ہیں کہ جہاں پر مفادے آمہ ہو کوئی اور سوو موٹو کا مقصد بن نہیں سکتا نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے ہماری اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ان چیلنجز سے نکل سکے یہ تب ہی ہوگا کہ ہم سب مل بیٹھیں ہمیں اپنے ذات دی خلافات ایک طرف کرنے ہوں گے اس کے بغیر کوئی بھی وہ اپنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا پسیر آزم کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد قیدیوں کی مشکلات سے آگاہی حاصل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں جیل کا مطلب کیا ہے وہ خود بھی دوسری بار اس جیل میں چھائمہ رہ چکے ہیں جیل کے اندر عید کے کیا معنی ہیں آپ اپنے پیاروں سے دور ہیں اور وہ آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو میں بھی قیدی رہا ہوں تو مجھے اس کا اچھی طرح احساس ہے میری دعا ہے کہ لہا دادا آپ کو جب گھر لے جائے یہاں سے جواب رہا ہوں تو پھر آپ اپنے خاندان کے بھی اور اپنے علاقے میں جو بھی خدمت آپ ادا کر سکتے ہیں مجھے علم ہے کہ بعض معاملات میں بعض کیسز میں تاخیر ہوتی ہے کچھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وزیر آزم شہباز شریف کوٹ لگپت جیل کے ہاسپیٹل بھی گئے جہاں انہوں نے قیدی مریضوں سے ملاقات کی انہیں دی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے لیے ایک مکمل اسپطال کا منصوبہ دیا ہے اور اب ہم بات کریں گے ماریا آپ کو پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے جس میں خاندان کے لوگ اور عزیز و کارب خوشی کے لمحات مل بیٹھ کر گزارتے ہیں جی ہاں گھروں میں خوشیوں کے ڈیرے بھی ہیں مزید تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے رتابہ عروس کی اس ریپورٹ میں عید الفطر کے موقعے پر ہر گھر میں جیسے خوشیوں کا میلہ لگ جاتا ہے عید کے دنوں میں لوگ دعوتیں اور گیٹ ٹوگیدرز بہت انجوائے کرتے ہیں خواتین اور بچوں کی تیاری تو خابل دید ہوتی ہی ہے گھروں کو بھی خوب سجایا جاتا ہے خواتین ترہاں ترہاں کے پکوان تیار کرتی ہیں اور مہمانوں کا خوشی خوشی استقبال کرتی ہیں بچوں کے اپنے ہی مزے ہوتے ہیں عیدی مہم پورے جوش و خروٹ سے انجام پاتی ہے کوئی عیدی سے منپسند کھلونے خریدنے کا پلان بناتا ہے تو کوئی کزنز سے مل کے پور جوش نظر آ رہا ہے عید میں کزنز آتے ہیں مجھے بہت مزا آتے ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ گیمز کھیلتے ہیں ان کے ساتھ میں دھر ساری عیدی مجھے ملتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے عید میں ویسے تو ہم یوشلی سٹڈیز وغیرہ کی پروبلمز سے ہم لوگ کزنز نہیں مل سکتے لیکن جب عید آتی ہے اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم لوگ انجوائی بھی کرتے ہیں عید تو نام ہی خوشی کا ہے اور یہ خوشی اپنوں کے ساتھ منائی جائے تو کیا ہی بات ہے عید کا تہوار سبھی گھروں میں خوشیاں لے کر آتا ہے بچے اور بڑے سبھی ایک دوسرے کے ساتھ عید کا دن بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں کیامرامین خلیل عادل کے ساتھ اطابہ عروس دنیا نیوز کراچی تاریخی شہر ملتان کے بات کریں گے جہاں پر رنگ برنگے چمکیلے کاغذوں اور باریک لکڑیوں سے بنے ہوئے گھگو گھوڑوں کا عید ملہ سچ گیا ہے دہی علاقوں سے تعلق اٹنے والے خانہ بدوشوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں بھی سٹالز لگا لیے سوالے سے ریپورٹ کریں گے نومان خان بابر ملتان میں خوبصورت رنگوں چمکتے کاغذوں اور باریک لکڑی سے گھگو گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں اسی لیے دلکش گھگو گھوڑے ہاتھی توتے اور ڈھول بچوں کو بے حد پسند ہیں جن کی خریداری سے بچوں کی عید کی خوشی بھی مزید دوبالہ ہو جاتی ہے عید کا چوک گھگو گھوڑوں کی تیاری کا مرکز بن گیا ہے جہاں پر گھگو گھوڑے کی قیمت دو سو سے ہزار پے تک جبکہ چھوٹے ہاتھی کی پانچ سو توتے اور ڈھول کی سو رفے تک بٹوری جاری ہے جن کی بڑے پیمانے پر سیل سے خانہ پتوش کاریگروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے ڈھول بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں اور یہ اچھی اچھی چیزیں ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں یہ سو رفے کی بھی ہے دو سو کی بھی ہے اور یہ ہزار پے تک یہ سیل ہو جاتی ہے عیدی سے گھگو گھوڑوں کی خریداری پر بچوں کی خوشی قابل دید ہے جس سے کاریگروں کے مرجائے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں گھگو گھوڑوں کی خریداری کے بغیر عید کی خوشی ادھوری ہوتی ہے اس لیے بچوں کی اکثریت ان کی خریداری کو ترجیح دیتی ہے کیمریمن علی سلطان کے ساتھ نمان خان بابر دنیا نیوز ملتان تو کھابے شاہ بے اڑائیں لیکن ہاتھ ذرا خولہ رکھیں ہوش یار رہیں کھانے پینے کے معمول میں کی گئی تبدیلی کہیں بڑے نقصان میں نہ بدل جائے ماہ رمضان کے بعد کیسا ڈائٹ پلان لیا جائے ماہرین خورا کے مفید مشوروں پر مبنی بلال احمد کی ریپورٹ دیکھئے ماہ رمضان کے بعد کھانے میں بے احتیاطی کہیں مہنگی نہ پڑ جائے طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا کہتے ہیں چار ہفتوں تک روزے رکھنے کے باعث جسم کم خورا کا عادی ہو چکا ایسے میں کھانے کے معمولات میں اچانک سے آنے والی بڑی تبدیلی مشکل میں ڈال سکتی ہے جب رمضان کے بعد عید کا تہوار آتا ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر دافتوں کا رینج کیا جاتا ہے ہم اپنے طرح سے خوشی کا اظہار کرتے لیکن اس میں بھی ہمیں پھر ایک دم ہمیں سیمپل ڈائٹ کے اوپر شیفٹ ہونا چاہیے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری بلعموم عید کے بعد اور بلخصوص عید کے دنوں میں اپنے خوراک کا تعیون کریں مرغن، چٹ پٹی اور مسالے دار غزاؤں میں یک دم کیا گیا اضافہ خطرناک ہو سکتا ہے ہارٹ ون کے ایشوز، انڈیجیشن کے ایشوز ٹھیک ہے اور ڈسپیپسیا اور ساری چیزیں جو کومن لوگوں میں ام ہو جاتی ہیں زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہ پرابلم ساتھ سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اس کے ساتھ نوزیا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹیبی مہرین کے مطابق ماہ رمضان ہمیں کھانے سمیت ہر شہ میں اعتدال پسندی کا درست دیتا ہے جس پر عام دنوں میں بھی عمل درامت مفید ہے کھانا بھی اپنا اور پیٹ بھی اپنا اس لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی للچاتے جی اور کھانے کی جانی بڑھتے ہاتھوں کو ذرا کابو میں رکھا جائے کیمرمن احمد علی کے ساتھ بلال احمد دنیا نیوز فیصل آباد تو عید کا دوسرا روز سفری اور سیر سپارٹو کا دن ہوتا ہے بچے بڑے خواتین سب تفریحی مقامات کا رکھ کرتے ہیں بچوں نے عیدی موہی مکمل کر لی ہے اب پارکس کا رکھ کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادل گلشن اقبال پارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے آج بلکل آج عید کا دوسرا روز ہے اور دوسرا روز عید الفطر کا جو ہے اسے عمومی طور پر سیرو تفریحی کا روز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن شہری تفریحی مقامات کا رکھ کرتے ہیں پارکوں کا اس کے ساتھ ساتھ زو کا رکھ کرتے ہیں میں اس وقت گلشن اقبال پارک میں موجود ہوں جہاں پر برکی جولے اور اس کے ساتھ ساتھ کشتی رانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے فیملیز اور شہری ہیں ان کی آمد کا سلسلائی بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں ادھر جولے لینا اور کشتی چلانا آپ بتائیں گا کہ آپ کو کتنی عیدی کٹھی ہوئی ہے اس دفعہ چار ہزار عیدی ہی کٹھی ہوئی ہے اور آج بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے کافی جولے دے ہیں آپ نے بچوں کی گفتگو سنی ان کے یہ کہنا ہے کہ اس بار عید پہ خاصی ہینسوم عیدی کٹھی ہو چکی لیکن بچے جو ہیں اب عیدی جمع کرنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ تفریح مقامات پر آ رہے ہیں جہاں پر جولوں کے ساتھ ساتھ کشتی رانی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں کوٹا میں عید کے دوسرے روز بچوں نے عیدی وصول کرنے کے بعد پارکوں کا رکڑ لیا منچلے بھرپور انداز میں جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے مزے لٹ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے فرید اللہ خان سے آج عید کا دوسرہ دن ہے لوگ بھرپور انداز میں اس کی عید کو انجوائے کر رہے ہیں میٹھی عید ہیں اس کے خوشیاں بہت زیادہ ہیں لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کوٹا شہر کے چیزوں میں نوجوان ہیں منچلے ہیں یا والدین اپنے بچوں کے لئے پارکوں کا روح کر رہے ہیں اس وقت میں لیاقت پارک میں موجود ہوئے ہیں جو ہیں لوگ بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں مختلف جو جھولے ہیں وہ جھول رہے ہیں مختلف جو کھانے پینے کے چیزے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں آئس کریم کھا رہے ہیں گول گپے کھا رہے ہیں نوجوان جو ہیں خاص ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت جو زیادہ نوجوانوں کا یہاں رش ہے اور خوب انجوار کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ان کا کہنا کہ آج کے دنے انہوں نے جو ایدی وصول کیے وہ ایدی کو خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے جو اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئے ہیں پارک میں تاکہ بچے جو ہے خوب انجوائے کر سکیں اس کے علاوے ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے وقت گزتا جا رہا ہے نوجوانوں کا اور منچونوں کا جو ہے پارکوں میں رش بڑھتا چلا جا رہا ہے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی جیب میں ایدی کے پیسے موجود ہو انہیں پارکوں میں موجود رہیں گے اور خوب انجوائے کریں گے لطفان دوسرین کیونکہ اید کے دن جو ہے اپنے یاروں دوستوں اور کزنوں کے ساتھ منانے کا اپنا ہی ایک الگ سے مزا ہے اید الفطر کا دوسرا روز ہے مریضے سے مقام پر اید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں خاص کر جب فیملیز کو آپس میں انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے اس وقت پیٹریاتر میں ہماری نمائندہ حریم جدون موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی حریم بتائے گا جب بلکل آج اید الفطر کا دوسرا دن بڑے جوش سے منایا جا رہا ہے اس وقت ہم مری میں پتریاتر کے مقام پر موجود ہیں اور لوگ یہاں پر بڑے زبردست انداز میں اید کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر بچے ہیں جو جھولوں کو انجوائے کر رہے ہیں فیملیز ہیں وہ بھی گپ شپ لگا رہی ہیں ہمس میں موسم کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے اید کے اس خوبصورت تہوار کو انجوائے کر کیا جا رہا ہے چھوٹی اید کی بڑے خوشیوں کو بڑے زبردست انداز میں منایا جا رہا ہے ہمارے صرف یہاں ایک فیملی موجود ہیں اور اس فیملی سے جان لیتے ہیں ہم اس ایونڈ کا کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے بیکوز اس لونگ ہولیوڈیز فائیوڈیز کا ہولیوڈیز تھا تو ہم پلان کر رہے تھے ہم بسکلی ساری فیملیز لاہور سے آئے ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ بھی لاہور سے ہے ہماری ساری فیملی لاہور سے آئی ہے ہم پانچ دن کا یہاں پہ سٹے کر رہے ہیں ہم اپنی سسٹر کی طرف رکے میں ہیں اور پھر ہم نے منڈے کو انشاءاللہ کرکل میت کا بھی پلان کیا ہے ویڈر ہے بیوٹیفل ویڈر ہے تو ہم نے دیسائیڈیز نہیں سٹے اٹھا ہوم ہمیں سٹے کر رہے تھے یہاں پہ فیملیز نے بڑا انجوائے کیا ہے انہوں نے جھولے بھی جھولے ہیں موسم بڑا خوشکوار ہے حسین مقامات کا رکھیا ہے کچھ لوگوں نے سیلفیز بنائی ہے اور سب کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بڑا اچھا موقع بھی مل گیا ہے جی جیسے کہ دیگر شہروں سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایدو الفطر کا دوسرا روز اس کو انجوائے کرنے کے لئے شہری اپنی فیملیز اور بچوں کے ہمراہ پاکس اور تفریحی مقامات کا رکھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو پاکس میں بچے کس طرح کس انجوائے کر رہے ہیں فیصلہ بات سے ہمیں بتائیں گے عبدالپاس سے آج بلکل اید تو چھوٹی ہے لیکن اس کی خوشیاں بڑی ہیں اس اید کو انجوائے کرنے کے لئے بچے اپنی فیملیز کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں پارکوں کا تفریحی مقامات کا رخ کیا جا رہا ہے تاکہ اید کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کیا جائے اور یادگار بنایا جائے میں اس وقت موجود ہوں فیصلہ بات کے باغ جناہ میں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ پارک میں پہنچے ہوئے ہیں مختلف قسم کے جھولے جو ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ان جھولوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں سلائیڈ پینگز میں جو مختلف جھولے ہیں ان پر جو ہے وہ بچے انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے جو کھانے ہیں وہ بھی یہاں پہ انجوائے کیا جا رہے ہیں کچھ بچے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میں اپنے فیملیز کے ساتھ آئی ہوں اور میں نے یہاں پہ سلائٹس لیے ہیں اور پینگوالے جھولے لیے ہیں اور یہاں پہ بہت مزہ مجھے آ رہا ہے اور آپ نے کھایا پیا کیا ہے عید آپ نے جمع بھی کیا گیا آپ خرچ بھی تو کرنی ہے نا جی اور یہاں پہ ہم نے برگر کھایا ہے شوامہ کھایا ہے اور کولڈنگز پیئے ہیں آج بلکل کھایا پیا بھی ہے جھولے بھی لیے ہیں عید کو انجوائے بھرپور انداز میں کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے سارا دن جاری رہے گا فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ عزیزوں کارپ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں گے اور عید کو بھرپور انداز میں انجوائے کیا جائے گا تو ملتان میں عید کے دوسرے دن شہریوں نے بچوں کے ہمراہ پاکس کا رک کر لیا ہے اور تفریح مقامات پر خوب گہمہ گہمی ہے اس سے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جان شیر خان سے جی عید کا دوسرا دن ہے اور اب شہریوں نے بچوں کے ساتھ پارکوں کا رخ کر لیا ہے کل پہلا دن گھر میں گزرا عیدی دی بچوں کو مزے مزے کے پکوان کھانے کھلائے اور آج جو ہے وہ تفریح مقامات کا رخ کر رہے ہیں شہری اپنی فیملیز کے ساتھ قاسم پارک میں میں موجود ہوں بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر جھولے ہیں مزے کر رہے ہیں عید جو ہے ان کا لطف اس کا دوبالہ کر رہے ہیں میرے ساتھ شہری موجود بھی ہیں کل عید کا پہلا دن تھا تو کئی ہم مہمان تھے کئی میں زبان تھے آج دوسرا دن ہے تو صبح صبح ہی بچوں نوٹ کے شور ڈال جائے کہ ایک تو ہم جو ناشتہ ہے وہ باہر سے کریں گے اور دوسرا ہم نے جھولے ضرور کھانے ہیں تو جھولے کے لئے بچوں کو لے کے آگئے ہیں ناشتے کا تو ٹائم اب ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب پارکس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رش ان میں بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو زد کر کے اب عیدی جو لی ہوئی ہے وہ انہوں نے خرچ بھی کرنی ہے تو یہاں پر پارک میں لے کر آ رہے ہیں جہاں پر وہ آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مزے مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جھولے بھی ان کا مزہ جو ہے وہ دبالہ کر رہے ہیں اور اب روح کریں گے گجرامالہ کا عید کے دوسری روز بھی بچوں کی موج مستیاں یہاں بھی جاری ہیں گجرامالہ میں آج موسم گرم ہونے کے باوجود بچوں نے والدین کے حمرات تفریحی مقامات اور پارکس کا روح کر لے جہاں وہ خوب حلہ گلہ کر رہے ہیں اس کے حالے سے اپ ڈیٹ کریں گے فہد بشیر آج دیکھیں آج عید کا دوسرا دن ہے اور موسم بھی جو ہے وہ گرم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے بچے ہیں انہوں نے گجرامالہ کے مختلف تفریحی مقامات اور پارکس کا جو ہے وہ روح کر لیا ہے اپنے دوستوں کے حمرہ اپنے زیزو کارب کے ساتھ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بچے پارکس میں پہنچ ہوئے ہیں اور یہاں پر جو مختلف قسم کے جھولے ہیں انت پر بیٹھ کر جو ہے وہ جھولے لے رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین کی سواری بھی جو ہے وہ بچے یہاں پر کر رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں کافی حلہ گلہ جو ہے وہ بچوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کے لئے آپ پارکس میں مختلف قسم کے فوٹ جو ہے وہ سٹارز لگے ہوئے ہیں جہاں سے بچے دہی بلے گول گپے فروٹ چارٹ آئسکرین جو ہے وہ کھا کر خوب اس دن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارکس کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے گوٹ سواری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بچوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے پاس عیدی جمعہ ہے وہ پارکس میں حلہ گلہ کرتے رہیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اس دن کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں گے جی تو عید کی دوسرے ہی روز بچوں نے اپنی عیدی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پشاور میں بچے جھولے لینے میں مصروف ہیں اپ ڈیٹ کریں گے آمیر شمیل جب بلکل عید کا دن ہو اور بچے اپنی عیدی جھولوں پر نہ اڑائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اس وقت بھی ہم گور گھٹری میں موجود ہیں جہاں پر بچے جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنی عیدی جھولوں میں خرچ کر رہے ہیں میں چاہوں گا یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان سے ہم بات کر سکے اور آج کے دن کے حوالے سنتے پوچھ سکیں کہ وہ آج کا دن کس طریقے سے انجائے کریں ہم اپنے ساری عیدی ان چیزوں پر لگا ہم نے یہ جھولے دیا ہارٹس سیڈنگ کے ہم وہ برشکے میں بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنی عیدی ساری اس پر عید دے دیا اور ہم نے کھانے پینے کی چیزیں بھی لی ہیں آپ نے کیا کیا ہے میں نے سارے پیسے جھولوں پر لگایا ہے یہاں پر بچے انجائیمنٹ کر رہے ہیں جھولے اور گھوٹ سواری کا یہاں پر احتمام کیا گیا یہاں لیکن یہاں پر کچھ والدین ہیں ان کا یہ حکومت سے مطالبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ یہ جھولوں کا احتمام سڑک کے نارکے گیا جہاں پر ٹرافک بھی ہے تو والدین کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ بچوں کے لیے مختص کرنی چاہیے خاص طور پر عید کے موقع پر یا کسی خاص تہوار پر جہاں پر کسی پارک میں بچے جو ہیں ان جھولوں سے لطفاندوز ہو سکے جی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پی ٹی آئی کے صدر چہدری پرویز زلاحی کو ٹیلی فون سراج الحق نے چہدری پرویز زلاحی کو عید کی مبارک پا دی دونوں رہنماؤں کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادل خیال ملک کو مسائل سے نکال نکلیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا سراج الحق کا ایسا کہنا تھا جی ہاں اسی پر مزید معلومات لیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پی ٹی آئی کے مرکی صدر چہدری پرویز سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے سراج الحق نے پرویز کو عید کی مبارک پا دی جس پر سابق مزید علیہ پنجاب چہدری پرویز نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا آپ پر جماعت اسلامی کے تبدیمان کیسے شریف کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملک کی مدودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام ہسٹیک اولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا یہ سراج الحق کا کہنا تھا اب پی ٹی آئی کے مرکی صدر پرویل آئی کا کہنا تھا کہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کا جلدی تقاضہ کرتا ہے اور ملک میں جس قدر جلد انتخابات ہوں وہی مسائل کا حال ہے انہوں نے کہا کہ ملکی معاشی صورتحال ہو یا دیگر معاملات ہو انتخابی راستے سے فرار کی کوئی کوشش جو ہے وہ ملکی حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو دونوں رحموں نے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جلد جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اب بیٹھ کر اس مسئلے کے حال کے لیے جو ہے وہ عملی قدامات کریں رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے بہت شکریہ علاقت انتصاری ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کا ایک دن انتخابات کروانے کے لیے پچیس اپریل کو سندھ میں احتجاج کا اعلان پیپلز پارٹی پچیس اپریل کو تمام زلی ہیڈکوارٹرز میں احتجاج کرے گی صبحی صدر نصار کھوڑو کی جانب سے ایسا بتانا ہے سندھ کو وانڈے پول کے علاوہ الگ الگ انتخابات کا فیصلہ قبول نہیں نصار کھوڑو نے یہ کہا انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنے دیا جائے نصار کھوڑو کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا خبر ملتان سے جناپا کے قریب پولیس کے فارنگ سے دو نوجوان جانبہک نوجوان گزرشتہ رات گھر واپس جا رہے تھے ناکے پر نہ رکھنے پر پولیس نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر فارنگ کر دی جبکہ فارنگ کرنے والے پولیس اہل کاروں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے نگران وزیرا پنجاب محسن نکوی کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے وسیم ناصر سے جی وسیم دو جو نوجوان ہیں ملتان گئے وہ پولیس گردی کا شکار ہوکے ہیں ایک سمیولہ دوسرا جو ہے عثمان ہے سمیولہ اور عثمان اور ان کے ساتھ جو تیسرا عرفان تھا یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ رات کو عید کی خوشیاں منا رہے تھے کھانا کھا کر جو ہے وہ واپس گھر جا رہے تھے لیکن جو جناپ پارک کے قریب پولیس موبائل کر رہی تھی اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن یہ نہ رکے تو پولیس جو موبائل ہے اس نے پیچھے کرنے کی بجائے جو ہے وہ سیدھا فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نوی جماعت کا طالع بلم ہے عثمان وہ موقع پر جامعہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سمی تھا وہ جامعہ ہو گیا سمی جو ہے وہ اتقاف سے اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عثمان ہے اس کا آج جو ہے وہ نکاح تھا خوشیوں کا گھر تھا عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھی لیکن تمام کی تمام جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہوگی دونوں نوجوان ہیں ان کو جو ہے پیٹ میں گولیاں لگی ہیں اور ایک کو کمر میں گولیاں لگی ہیں اور موقع پر جامعہ ہو گئے تھے جس کے بعد جو ہے وہ ان کی لاشو کو نشترہ اسپتال منتقل کیا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد اب ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پہلے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ اس کو جو ہے وہ مقابلہ شو کیا جائے کہ یہ ملزمان تھے اور انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور اس کے بعد لیکن جو اینی شاہدین تھے جو ادگرد کے لوگ تھے انہوں نے پولیس کی یہ تمام کی تمام جو کوشش ہے اس کو نکام بنایا اور اینی شاہدین نے یہ بتایا کہ یہ بے گناہ تھے ویسے جا رہے تھے لیکن پولیس نے جو ہے وہ پیچھے سے انہیں روکنے کی بجائے جو ہے وہ سیدھا سیدھا اندہ دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں یہ جو دونوں نوجوان ہیں وہ اس واقعے میں جانبہ کوئے ہیں اب جو ہے وہ ورسہ غم سے نڈھال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے مطالبہ کی ہے کہ ان کو صرف اور کچھ نہیں چاہیے بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے رکھ رنگے کراچی کا حتنی نوجہان کی تفریح کا اس کی آخری آرامگاہ پوست مارٹم مکمل ہونے کے بعد حتنی نوجہان کو دفن کیا جائے گا حتنی نوجہان کی لاش دفنانے کے لیے قبر کی کھدائی شروع کر دی گئی ہے علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آج ایک کا دوسرا روز ہے بچے بھی بڑی تعداد میں چیڑے گھر کا رخ کرتے ہیں یقین وہ بھی انتہائی افسردہ ہوں گے جی بالکل کراچی چڑیا گھر میں گوویشتہ روز انتقال کرنے والی ہتنی نوجہان کی تصفیل کراچی چڑیا گھر میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج جو پیر دو بجے ہتنی نوجہان کا پوست مارٹم شروع کیا جائے گا پور پاس ٹیم لیڈر ڈاکٹر آمل الخلیلی جو ہیں پوست مارٹم کریں گے نوجہان کا حکام کے مطابق نوجہان کا پوست مارٹم مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر اس کی تصفیل شروع کر دی جائے گی نوجہان ہتنی کی تفریقہ ہی جو ہے اس کی آخری آرامگاہ بن چکی ہے اگر کناتے لگی ہم آپ کو دکھا تو نہیں سکتے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہتنی نوجہان اپنی ساتھی مدوبالہ ہتنی کے ساتھ جو ہے تفریقہ میں پلے ایریا میں کھیلا کرتی تھی تلاف میں نہایا کرتی تھی اور یہاں پہ چہل قدمی کیا کرتی تو اسی جگہ وہ حاستے کا شکار ہو کے ہیموٹومک کے مرض کا شکار ہو گئی تھی حکام کا کہنا ہے کہ ہتنی نوجہان کی قبر کی تیاری کے لیے ہیوی مشینری منگوالی گئی ہے اندر جو ہے قبر کی تیاری کے مرلہ جاری ہے حکام کا کہنا ہے کہ بیس سوٹ سے زائد گہرہ گڑک ہوتا جائے گا نور جان کی تصفیم کے لیے اور نور جان کی تصفیم و پوستمارٹم کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں کانونی کاروائی مکمل کر لیے گئے ہیں اور آج دوپیر دو بجے ہتنی نور جان کا پوستمارٹم کیا جائے گا اس کے سیمپلنگ جو ہے وہ لہو لیبارٹری بجوائے جائیں گے ٹیسٹنگ کے لیے اور تقیمت دو سے تیز گھنٹے کا یہ پروسس ہوگا جس کے بعد ہتنی نور جان کو کراچی چڑیا گھر میں ہی دفند کر دیا جائے گا ٹھیک ہے علی مہدیہ آپ نے اپلیٹ کے آپ کا شکریہ نیوز پولیٹن سے فلوقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے دنیا